ہلو اینڈ ویلکم کائز میں ہوں تسخیر آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ایچ کے رییکشنز تو میں رییکشن دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں رشیان پائلٹ ایکسپٹ اسلام رشیہ کے جہاز میں قدرت کا موجزہ تو یہ ہے کچھ ویڈیو کا ٹائٹن اور کیا موجزہ ہوا ہے کس طریقے سے اسلام قبول کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں باقی ہم بات کریں گے بعد میں سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روس کا ایک ہوائی جہاز جو مسافروں سے برا ہوا تھا اس میں ایک مسلمان مسافر بھی تھا سفر کے دوران اچانک جہاز کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے تمام مسافروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا مسلمان مسافر کو جب معلوم ہوا کہ جہاز کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے تو مسلمان مسافر دو رکات نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا پائلٹ کیبن میں مسافروں کے پاس آیا تاکہ انہیں حوصلہ دے سکے اسی دوران اسے حیرت ہوئی جب تمام مسافروں کے درمیان ایک مسافر اتمنان سے نماز پڑھ رہا ہے مسلمان مسافر جب نماز سے فارغ ہوا تو پائلٹ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے خدا سے کیا کہا تو مسلمان مسافر نے کہا کہ میں نے اپنے خدا سے اس کے رحم کا سوال کیا ہے تم فکر نہ کرو انشاءاللہ جہاز خیریت سے اپنی منزل تک پہن جائے گا بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے پائلٹ اس اعتماد سے بہت حیران ہوا مسلمان مسافر نے مسلے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد پکارنا شروع کیا یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان پڑھنا شروع کیا پائلٹ اس کے اعتماد پر حیران و پریشان ہوا اور واپس اپنے کاک پٹ میں چلا گیا جنو جہاز زمین کی طرف آ رہا تھا تو مسافروں کی چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد پائلٹ سمیت تمام مسافر حیران و پریشان ہو گئے مشترمہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں انجن کام کرنا شروع ہو گئے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اسلام ایک سچا دین ہے جب جہاز زمین پر اترا تو پائلٹ مسلمان مسافر کے ساتھ مسجد میں گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ اکبر خواتینوں حضرات یہ خبر سچی ہے آپ اسے یوٹیوب پر جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں کاباتے یار بہت بڑیا خواتینوں حضرات آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور تو یہ ہوتا ہے کرشما جب اللہ کو کچھ دینا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتا ہے اور لوگوں کی سوچ سے باہر ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو وہی موجزہ کہلاتا ہے اور اس کو عجوبہ یا پھر کرشما جو بھی کہلیتے ہیں دنیا کے لوگ وہ اپنی زباہ میں کہتے ہیں لیکن اسی کو موجزہ کہتے ہیں کہ جو سوچ سے باہر ہو اور وہ ہو جائے دونوں انجن بند ہونے کے بعد بھی بتائیے ایک سچا اور اسلامک بندہ جس کو پورا کانفیڈنٹ تھا اس نے بیٹھ کر اس میں وہاں پر نماز سٹارٹ کی دعائیں سٹارٹ کی تو وہ ہو گیا اور میں نے سرچ نہیں کیا ہے ریسرچ نہیں کیا ہے یہ سچ ہے یا نہیں لیکن ایسے حصے ہوتے رہتے ہیں مجھے پتا ہے ایسے ہوتے رہتے ہیں کئی جگہوں پر ہوئے ہیں میں نے سنے ہیں کہ ایسے کرشمیں ہوئے ہیں جو جس کو موجزہ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر پورا پورا سینج ہو جاتا ہے جب کوئی خلافت کرتا ہے قرآن کے یا اسلام کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی سزائیں ان کو ملتی ہیں یا پھر کچھ ایسے اچھے کام ہو جاتے ہیں جو ان کے فیور میں ہوتے ہیں جو سب کی جان بچا لیتے ہیں تو ان میں سے ایک مجھے یہ بھی لگ رہا ہے ایسا ہوا ہے تو بہت بڑیہ ہوا ہے اسلام میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب سوچ جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ سب کام کر کر دیکھ لیتے ہو کوششیں کر کر دیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد صرف دعائیں رہ جاتی ہیں اگر پکے والے ہو دین پر ہو پکے والے confidence ہے آپ کو کہ ایسا ہوگا تب وہ ساتھ دیتا ہے یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے دنیا کو دکھانے کے لیے کر لی آپ نے کہ ہاں مجھے دین پر پورا بھروسہ ہے دین ہے میرے اندر ایمان رکھتا ہوں میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے رکھنا پڑتا ہے تو پوری طرح سے رکھنا پڑتا ہے تب ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جیسے ہمارے نبی کی ٹائم پر ہوا کرتا تھا تو آپ کا کیا کہنا اس بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں ضرور لائک کر کر شیئر کرنے اس ویڈیو کو تو ملتے ہیں کون نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف